اسلام علیکم ایوریمن کیسے ہو آپ سب ہوفلی آپ لوگ سب ٹھیک ہوگے اور مجھے میں ہوگے میں دو دن بعد آج بلوگ ڈالوں گی انشاءاللہ میں مصروف تھی اس وجہ سے میں بلوگ نہیں ڈال سکی تو ایدھر میں اپنے بلوگ آگاز کر رہی ہوں مارننگ سے مطلب گرین ٹی سے میں بلیک فارس وغیرہ کرنے کے بعد ایدھر میں گرین ٹی پی رہی ہوں اور آج کا میرا جو ٹارگٹ تھا وہ تھا روم کی صفائی کرنا ڈیپلی صفائی تو نہیں پر تھیر بھی صفائی کرنا اور اسے نیٹ کلین کرنا میں نے بیٹھ شیط وغیرہ چینج کی اور یہ بلینکٹ وغیرہ سیٹ کیے اور ایدھر میں نے جلدی جلدی سے اپنا کام کر رہی تھی تو فائنلی سردیاں آ گئی ہیں اور ہاپفلی سردیاں تو سب کو ہی پسند ہوتی ہے اور سب کا مزے کا موسم ہوتا ہے اور اس موسم میں مزے مزے کے کھانے کھاتے ہو اور یہ موسم بہت ہی زیادہ پیارہ لگتا ہے سب کو بہت کمی لوگوں سے ہوں گے جنہیں گرمیاں پسند ہیں اور موسٹل لوگوں کو سردیاں ہی پسند ہیں اب بات کر لیتے ہیں یوٹیوب کے حوالے سے یوٹیوب پر بہت زیادہ ہمیں محنت کرنی پڑتے ہیں تب ہی سکسس ملتا ہے ہمیں اپنے پیچھلی ویلوگ میں بھی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ بہت زیادہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے اور پھر جا کے ہمیں کچھ ملتا ہے اور مطلب لوگ ہمیں بہت آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم تو نیٹ پہ ویڈیو ڈالتی ہو اور ایس پی ڈالتی ہو یہ وہ ہمیں یہ سب کچھ برداشت کر کے آگے جانا پڑتا ہے لوگوں کو کیا پتا کہ اس ویڈیو کے پیچھے ہماری کتنی محنت ہوتی ہے مطلب لوگ بہت آسانی سے یہ بات کہتے ہیں ہاں تم لوگوں نے ویڈیو بنائی اور ویڈیو ڈال دی یہ کوئی بات دی مطلب کہ اس کے پیچھے کونسی محنت لگی ہے ان کو یہ پتا نہیں ہمیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے ان ویڈیوز کے پر ویوز نہ آئے تب ٹینشن سبسکرائب نہ بڑے تب ٹینشن کومنٹس اچھے نہ آئے تب ٹینشن ہمیں بہت سے سٹرس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ کیوں صرف اس لئے کہ ہم اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں اپنی فیوچر بنانا چاہتے ہیں صرف اس لئے ہم اس یوٹیوب پر اتنی محنت کر رہے ہیں کہ کل کو ہمارا فیوچر اچھا بن جا کیا پتا قسمت اچھی ہو جا کیا پتا ہماری محنت رنگ لیا اور کیا پتا ہمارا فیوچر بہت زیادہ برائٹ ہو ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ہمیں ضرور دے گا زندگی میں ہم کبھی بھی کوئی کام کرتے ہیں اچھا اپنے لئے کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس میں رکاوٹیں آتی ہیں ہم مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں لوگوں کی باتوں کو فیش کرنا پڑتا ہے یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم انہیں اگنور کر کے صرف اپنے سکسس کی طرف جائے بلکل اسی طرح جیسے ہمیں گاڑی میں سفر کر رہے ہیں ہماری زندگی بلکل اسی طرح ہے ہمیں اپنی زندگی کو ایسے بنانا چاہیے جیسے ہمیں گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اور ہمیں گاڑی میں مسلسل راستے میں جتنی مرضی مشکلات آتا ہے ہمارا صرف فوکس ہماری منزل ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی منزل تک پہنچنا ہے تو چاہے راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو چاہے راستے میں جتنی مرضی ٹرافک ہو اور کچھ بھی ہو ہم ان سب کو اگنور کر کے صرف ہمارا مین فوکس ہوتا ہے ہماری منزل بلکل اسی طرح اسی طرح ہماری زندگی ہے ہمارا مین فوکس اپنی منزل پر ہونا چاہیے ہمیں یہ سب باتیں برداشت کر کے آگے جانا چاہیے اور اگر ہم اسی طرح محنت کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہمیں ایک دن منزل ضرور ملے گی بہت بڑی بڑی ولوگر ہیں جنہوں نے بہت مطلب کم وقت میں اتنا اچھا نام کما لیا ان کا لکھ ان کے ساتھ ہے ان کی ماں باپ کی دعا ان کے ساتھ ہیں اور ان کو بہت سے لوگ سپورٹ کرنے والے ہیں اور سو پلیس ہمیں بھی سپورٹ کرو تاکہ ہم بھی بہت آگے جا سکے کیونکہ ہم بھی بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور دوسرا کہ میں جس سوسائٹی میں رہ رہی ہوں اس سوسائٹی میں یہ مطلب کسی کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ ویلوگنگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے مطلب میرے انلاز کی طرف تو بالکل بھی کسی کو نہیں پتا کہ ویلوگنگ کوئی چیز ہوتی ہے مطلب جب ان کو پتا چلے گا تو ایک دم سے جھٹکا ہی لگے گا کہ یہ کیا چیز ہے پر سب باتوں کے ایک بات میرے ہید بند میرے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں اگر میں ایک دم سے ویلوگنگ چھوڑ بھی دوں کیا پتا وقت کیسا ہو کچھ نہیں کہا کہا جا سکتا پر آپ لوگ میلے دعا کرنا مجھے سپورٹ کرو تاکہ میرے اچھے سے اچھے ویڈیو آئیں اور مجھے سپورٹ کرو میں کبھی دیموٹیویٹ نہ ہوں دنیا کی باتوں سے لوگوں کی باتوں کو اگنور کر کے صرف میں اپنی منزل پر فوکس کروں اور جتنے بھی سب یوٹیوبر ہیں محنت کریں اللہ ان کو سب کو محنت دے اور سب کو انشاءاللہ ایک نیک دن کامیابی ملے گی اللہ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے اور ہمیشہ اچھا کرو لوگوں کے ساتھ تاکہ تم لوگوں کے ساتھ بھی اللہ ہمیشہ اچھا کرے میں اور میں اپنے اللہ سے یہ دعا کرتوں یا اللہ میرے انلاز کو تب پتہ چلے جب مطلب میں پوری طرح سے سیکسس ہو جاؤں یوٹیوب پر ان کو تب پتہ چلے اس سے پہلے ان کو پتہ نہ ہی چلے تو ٹھیک ہے اور پلیز آپ لوگ میرا ساتھ آپ لوگوں کو بلکل بھی نہیں بتا کہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ کی آپ لوگوں کی دعاوں کی کتنی ضرورتیں میں اپنی ہر مجبوری آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتی کیونکہ میں رونا پیتنا یوٹیوب پر بلکل نہیں چاہتی بس میں آپ لوگوں سے ہیلپ مانگ رہی ہوں کہ میرا ساتھ دو تو ادھر میں نے یہ رکھ بچھا آپ لوگ ضرور بتانا کہ یہ مہرون کلر کا زیادہ ٹھیک لگ رہا ہے یا براون کلر کا مجھے کومنس سیکشن میں ضرور بتانا اور میرا ساتھ بھی دو تیس اور سب کا ساتھ دینا چاہیے جتنے بھی چھوٹے یوٹیوبر ہیں ہر کوئی کہتا ہے ہمارا ساتھ دو ہمارا ساتھ دو اسی طرح میں بھی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کریں آپ لوگ میرا ساتھ دو اچھا چھے کومنس کرو تاکہ میں بہت آگے جا سکوں اور ایک اپنا نام بنا سکوں اور کبھی کسی کو ایشو نہ ہو اور میں تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کرتی ہوں یا اللہ تعالیٰ یہ یوٹیوب ہے نا ہم میرے رسک خلال کا سبب بنائے سے کبھی بھی اس کی وجہ سے کوئی میرے پر مسئبت نہ آئے تو بس اللہ سے میری یہی دعا ہے اللہ اسے قبول فرمائے کبھی بھی اس کی طرف سے مجھے کوئی مسئبت نہ ہے ہم ملیں گے آپ نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اور مجھے کومن شکشن میں اپنی راج ضرور دینا اور میرا ساتھ بھی ضرور دینا اللہ حافظ